بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج میں آپ سب کو ایک ایسے مسئلے کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں جس کا جاننا ہم سب پر ضروری اور واجب ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لا تصب الامواد تم مردوں کو گالی مت دو مردوں کو تم برا بھلا مت کہو کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان تک پہنچ گیا ہے اس کو انہوں نے پا لیا ہے اللہ تعالی سے انہوں نے ملاقات کر لی ہے میرے دوستو اگر اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے اور دوسری بات مردوں کو انہوں نے برا بھلا کہنے سے منع کیوں کیا ہے اس کی پہلی وجہ کہ اس سے میت کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی اگر وہ سنیں گے کہ ہمارے گھر میں جس کا انتقال ہوا ہے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ اس کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ہی برا حال ہے لوگوں کا کہ جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں اس کے بعد ابھی مٹی بھی نہیں دی کہ اس میت کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی ایسا تھا یہ آدمی ویسا تھا یہ جو ہے لوگوں کے کرس کھا جایا کرتا تھا اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کے اندر اس کو زلیل کرتے ہیں کہ جہاں زلیل کرنا بھی نہیں جائے یہ ایک مومن کی عادت نہیں ہو سکتی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف ہے ایک مومن کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا آج ہمارے ہاں یہ برا حال ہے کہ لوگ شرافت کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی بری عادت ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی شریف انسان کی عادت نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہوں جو جوابی کاروائی کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس برے عمل سے ہم سب کو بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج آمیر لیاکت صاحب کا انتقال ہوا ہے تو لوگ عجیب عجیب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور وہی نبی ہمیں مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرما رہے ہیں اور ہم عجیب عجیب اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے